اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج میں بہت ہی زبردستے سوس کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو ہم شوارما میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہم ڈیفرنٹ چیزوں میں بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتے ہیں تو چلیں سرارٹ کرتے ہیں اس میں لائر اکمانی روئیم سب سے پہلے ہم سپائیسی ریڈ سوس بنائیں گے اس کے لیے میں نے کٹی ہوئی لال مرچ لیے فورٹیبل سپون اور اس میں پانی بھی میں ڈالوں گی فورٹیبل سپون ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ جو یہ مرچیں وہ اچھی طرح سے سوک ہو جائیں اس میں یہ دیکھیں میں نے فورٹیبل سپون ہی پانی لیے اور پانی جو فورٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں بالکل ٹھیک ہے اتنا ہی ہمیں چاہیے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر کے اسے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے ہم اسے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو یہ چلی ہے وہ سوفٹ ہو جائے گی اور بہت ہی اچھے سے بلینڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ چلیز بہت ہی زبردست سی سوفٹ ہو چکی ہیں اور پھول چکی ہیں اب اسے میں بلینڈر جال میں ٹرانسفر کر دوں گی اور اس کے بعد میں نے پیاس لیا ہے میڈیم سائز کا ایک اور اسے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اس کے بعد اس میں سویا سو سٹ ڈالوں گی ٹو ٹی بل سپون سرکہ ٹو ٹی بل سپون اور آئل میں نے لیا ہے ٹو ٹی بل سپون نمک ون ٹی سپون اور جو لیسن کے جووے ہیں وہ چار اور اسی اچھی طرح سے ہم گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا پیسٹ بن چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردستہ جو اس کا پیسٹ تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ ہمارا مزے کا سپائسی ریڈ سوس جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ کتنا زبردستہ بنے اور یہ بہت ہی سپائسی بنے اور یہ بنانا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایزی ہے اور یہ چھٹپٹ بن جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الفللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردستہ تیار ہو چکا ہے اگر ہم بنائیں ہم دوسرے سوس کی طرف آتے ہیں اب ہم بنائیں گے تاہینی سوس اس کے لئے ہمیں دہی چاہیے ہاف کپ یہاں میں نے تل لیے سفید تل ان کو میں نے ڈرائی روزٹ کر لیا تھا 5 ٹیبل سپون چاہیے نمک چاہیے 1 ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر چاہیے 1 ٹی سپون اور لیمن جوز چاہیے 1 ٹیبل سپون اور لیسن کے جوے چاہیے چار اور اب میں اسے اچھی طرح سے جو ہے گرائنڈ کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے اسے اچھا سا جو ہے گرائنڈ کر لیا اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا زبردستہ اس کا پیسٹ بن چکا ہے اور اب میں یہاں پر لوں گی میونیس میونیس میں نے لیا 1⁄2 cup اور اس میں جو ہے میں نے جو تل کا پیسٹ بنایا ہے وہ اس میں میں میکس کر دوں گی اچھی طرح سے آپ جو ہے آپ بلینڈر میں اسے میونیس کو بالکل بھی گرائنڈ نہ کیجئے اس سے کیا ہوگا کہ اسے جو آپ کا سوس ہے وہ بہت پتلا ہو سکتا ہے اس لیے آپ نے اس کو بعد میں ہی اس میں میکس کرنا ہے یہ دیکھیں اب میں اسے اچھی طرح سے میکس کر لوں گی اب بس ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ہمارا تاہینی سوسٹو ہے وہ بہت زبردست سا مزے کا تیار ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے کہ یہ بھی بنانا بہت آسان ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا تاہینی سوسٹو بھی بہت زبردست سا تیار ہو چکا ہے آپ یہ دونوں سوسٹو ہیں ضرور پرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے لافیز